جی ایک بار پھر نمسکار نمستے آداب سسریع کال سارے ہندوستان کے بائیوں کو سوری پوردیت یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ تھا لیپ ٹاپس اتنے جام ہو گئے ہیں دونوں کے دونوں میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں میں کچھ دنوں سے اور اپنا تو میرا لیپ ٹاپ ہے وہ تو بالکل بر گیا ہے ساتھ میں ایک فرینڈ کا بھی لیپ ٹاپ ہے اس پہ بھی کام کر رہا ہوں لیو آپ سب کو تینک یو لیو لیو اچھا ابھی ساؤنڈ کیسے ہے کلیر آ رہی ہے تو دوستو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو امان لاور اور اماننا میں تو خود آیا ہوں ویکیشن پر اور یہاں پر کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں میں جاؤں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں اور آپ لوگوں کے لیے بھی اچھی اچھی ویڈیوز بناوں اور ایک بات اور ہے کہ جہاں پر میرے میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں یقین کریں کہ فیملی کو میں اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں میں جاؤں آپ لوگوں کے لیے بھی ویڈیوز بناوں اور آپ یقین کرو میں جہاں بھی جاتا ہوں جس سے بھی پوچھتا ہوں ہندوستان کے بارے میں اتنا لف کرتے ہیں یہ لوگ ہندوستان سے اتنا پیار کرتے ہیں یہاں کے لوگ ہندوستان سے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہو اور تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ میں نے چلائی تھی آپ لوگوں کو آج زمین سے چھ سو سات سو فٹ میں اوپر ایک پہاڑی پر گیا ہوں چیئر لفٹ کے ذریعے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں ایک پر جو سمندر سے سٹارٹ ہوتا ہے سمندر کے بیچ سے چیئر لفٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اوپر پہاڑی تک جاتی ہے پہاڑی بہت انچی ہے بادل نیچ آئے ہوئے ہوتے ہیں آج مجھے وہاں پر دو ہندوستانی بھی ملے جو دونوں ممبئی کے رہنے والے تھے اور ایک جو تھا وہ دوبائی سے آیا ہوا تھا دوسرا ڈائریک ممبئی سے آیا ہوا تھا ان سے بھی ملاقات ہوئی بہت اچھا لگا ان سے بات چیت کر کر اور انشاءاللہ وہ ویڈیو بہت جلد بنانے والا ہوں ایڈٹ کرنے والا ہوں وہ ویڈیوز کافی ساری ہیں میں حیران ہوں کونسی ویڈیو اپلوڈ کروں یہاں پر کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ دوست بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اس پر ویڈیو بناو اس پر میں انشاءاللہ جیسے ہی گرل لوٹوں گا پھر اپنی وہی پرانی ٹاپک ابھی جو فی الحال جس ٹاپکس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہاں کی سیر کروا ہوں اور سب سے ایک مزے کی بات اور ہے ایک اور ویڈیو بنائی ہے میں نے اس ویڈیو کے اندر ایک سٹریٹ پر ایک ترکیش بندہ ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہے اس نے اتنی خوبصورت آواز میں مجھے ہندوستان کا گانا سنایا میوزک کے ساتھ میوزک کے ساتھ اس نے مجھے ہندوستان کا گانا سنایا سرعام روڈ پر لوگوں کا بھیڑ رش اس طرف سے بھی لوگ اس طرف سے بھی لوگ اور اس نے مجھے وہ فلم ایک مووی ہے اس مووی کا گانا مجھے سنایا اور آپ یقین کریں کہ وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا آپ لوگوں کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیوز بہت چھوٹی چھوٹی اپلوڈ کروں لیکن کیا کروں کہ یہاں پر اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں تو ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے مجھے پتہ ہے ویسپی شاو نے پوچھا کہ کون سا گانا اس نے مجھے گا کر سنایا آوارہ ہوں یہ گانا اس نے مجھے میوزک کے ساتھ اس کے ساتھ ایک میوزک اسی ٹائپ کا ہی ایک بجانے والا جو ہے جو یوں یوں کر کے جو پریس کرتے ہیں مجھے نام نہیں آتا اس کے ساتھ میوزک بجا کر اس نے وہ گانا سنایا ہے اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں لف کرتا ہوں ہندوستان سے اور پھر جا کے اسی ویڈیوز میں کچھ ریمڈیمز ویڈیوز بنائی ہے جس میں میں نے جی جی بالکل راج کپور کا سونگ میں نے اس ویڈیو میں بھی نام لیا ہے راج کپور تو میرا فیوریٹ ہے راج کپور جیسا ایکٹر نہ پہلے آیا نہ بات میں آئے گا راج کپور کی بات ہی کچھ اور تھی سب سے پہلے پٹان بھائی کا پسندیدہ ایکٹر جو تھا راج کپور تھا راج کپور کے بعد ڈلیپ کمار ڈلیپ کمار مجھے بہت اس کی فلمیں وغیرہ میں نے جو دیکھی ہے اس کی باتوں کا جو ایکٹنگ ہے جو سٹائل ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند ہے تو دوستو میں نے بہت سارے لوگوں سے ہندوستان کے بارے میں بات کیا ہے پاکستان ہار گیا آسٹریلیا سے فائی پوائنٹ انڈا نہیں بھائی شبیر بھائی یار پاکستان انڈا لے کے گیا ہے اب مرگیوں کو لے کر آئے گا یوٹیوب میں تو انڈے ہی کھائے گا نا بھائی اور دوستو ایک ویڈیو اور اپلوٹ کرنے والا ہوں جس ویڈیو میں میں نے ڈاکٹر مرگی کے ایک بھائی کی ویڈیو بنائی ہے جو یہاں پر ترکی میں پلیٹے دوتا ہے کسی ریسٹورنٹ میں میں نے ڈاکٹر مرگی کے دو بھائیوں کی ویڈیو بنائی ہے ویٹ کرنا آپ لوگ میں الگ الگ سے ویڈیو میں ڈالوں گا اس کے ایک بھائی کی ویڈیو میں نے بنائی ہے جو کہیں پہ پلیٹے دو رہا ہے اتنا ہس ہوگے نا آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھ کر اتنا ہس ہوگے اور دوسری اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ دوسری ویڈیو میں ڈالی ہے میں نے وہ اس کا جو اگلا بھائی ہے وہ نسوار کوٹ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ نسوار کیا ہے نسوار وہ چیز ہے جیسے کہ پانڈ سٹی گوٹکا وغیرہ ہوتا ہے اسی ٹائپ کا نسوار ہوتا ہے جو پتان لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں تو اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ میں نے دیکھا ترکی میں کہیں پر بیٹا ہوا نسوار کوٹ رہا تھا میں نے کہا لے بھائی تیرا تو بھائی مرغی چھوڑ رہے کہ میرے بھائی ملٹری میں ہے اور تو یہاں پتانوں کے لیے نسوار کوٹ رہے یار میں نے کہا یار مرغی بڑا تو جو ایدھا بڑا چوڑو آدمی ہے تو اچھا ڈاکٹر ترکی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا میں دوستو الحمدللہ جب سے میں سوشل میڈیا پر آیا ہوں آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کا لب ہے میرے ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہوں اس سے زیادہ خوشی نہیں میرے لیے اور میں نے گالی ابھی تک کسی کو نہیں دی اور میں نے اپنی یوٹیوب کمیونٹی میں بھی ایسا کوئی ویڈیو نہیں ڈالا جس میں گندی گندی گالیاں ہوں لیکن اتنا اتنی گندی ذات کی اولاد ہے یہ ڈاکٹر ترکی یہ اتنا گندہ ہارا ہے پتان بھائی سے اتنا گندہ ہارا ہے کہ یہ جب سے پیدا ہوا تھا اس کا سامنا ایسے بندے سے نہیں ہوا تھا میں نے اس کی لنگی اتھار دی ڈاکٹر مرغی کی یہ پتہ ہے آپ کیا کرتا ہے مرغی کی اولاد یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کی ویڈیو لے کر اپنے یوٹیوب کے کمیونٹی پہ چڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کی تو جلیوی ہے اتنی جلیوی ہے اس کا پچھوڑا اتنا لال کیا ہے میں نے یہ بچارہ حیران ہے کہ یار یہ پتان بھائی تو چھڑ گیا میرے اوپر اس کو تو میں کروں کیا بیٹا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک پتان پورا پاکستان میں باپ ہوں تمہارا باپ ڈاکٹر مرغی تو اب یہ بچارہ اتنا اچھا یہ ایک بات بتائیں آپ لوگ دوستو والیکم سلام وکرام کمار چودری صاحب ایک بات بتائیں یہ جو ہی نا بڑا سٹائل مار کے آتا تھا گھڑیاں وڑیاں دکھاتا تھا کہ یار میں ڈاکٹر مرغی ہوں اور کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کو دکھائے کہ میں کتنا ایجوکیٹٹ ہوں اور میں کتنی بڑی خاندان کرینے والا ہوں اور کتنا بڑا آدمی ہوں کتنا عزتدار ہوں اتنا کم جات ہے یہ اتنی بغیرت فیملی سے ہے یہ اس کے تو نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا کیونکہ اس کی کمیونٹی پہ جا کے دیکھیں یہ دو روپے سڑک چاپ کے کتوں کی ویڈیو اٹھا کر اپنی کمیونٹی ٹیب میں ڈالتا ہے یہ اب اس ویڈیو میں آپ جاؤ گے نا تو ایک بندہ ہے اس کی تو چہرہ ہی نظر نہیں آتا ایسے گندے گندے لوگوں کے ویڈیو ڈال رہا ہے اب ایک بات بتاؤ یہ ویڈیو اس کی ماں بھی دیکھے گی اس کا باپ بھی دیکھے گا اس کے پانچ جو ملٹری میں بھائی ہے یار ایک بات بتاؤ ایک بندے کی جب پانچ بھائی ملٹری میں ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ بھائی ملٹری میں تو چھٹا اتنا حرامی ہوگا ایک بات ہے پوچھتا ہوں میں تم لوگوں سے اگر اس کے پانچ بھائی ملٹری میں ہوتے ہیں تو یار یہ بھی کچھ ہوتا اس کی بھی کوئی پرسنیلیٹی ہوتی تو یہ اتنا حرامی کیوں نکلا کیونکہ یہ جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ میرے بھائیوں جو ملٹری کے لوگ ہیں جو ملٹری فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں پاکستان میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی میں ملٹری میں ہیں یا چی چی پوسٹنگ پر ہیں وہ کبھی بھی ایسا نیچے گیری بھی حرکت نہیں کرتے وہ کبھی بھی ایسی دو پانچ روپے کی پاکستانی پاکستانی یہ جی ان کی تو اوقات پانچ روپے کی ہے پانچ روپے کی اوقات ہیں ان پاکستانیوں کی اور ان کی حرکتیں دیکھو ایک چیز نوٹ کر لو ایک چیز آپ لوگ نوٹ کر لو یہ نمبر پلیٹ مانگ رہا تھا میں نے اس کو پوری دنیا دکھا دی یہ پاسپورٹ مانگ رہا تھا افغانی بائی جان نے اسے پاسپورٹ دکھایا یہ لوکیشن مانگ رہا تھا ہم نے اسے لوکیشن دکھائی یہ بول رہا تھا کہ پتھان بھائی الیگل ہے میں نے اس کو دکھایا کہ الیگل بندہ کسی کنٹری میں ایسا آزاد نہیں گم سکتا وہ ویلوگ نہیں کر سکتا چلے میں نے اس کو یہ بھی دکھا دیا اس کتے نے ابھی تک ایک بھی کام نہیں کیا ایک کام بھی نہیں کیا ایک ہی تو شرط رکھی تھی ہم نے اس کے ساتھ اس کی بہن کا نکاح چاہ رہا تھا میں جو یہ ابھی تک پورا نہیں کر سکا اور یہ پیچھے پچھوڑے پہ ہاتھ رکھے باگ گیا اب یہ میدان چھوڑ کے اور میدان چھوڑ گیا وہی کتے باگتے ہیں جو پہلے بڑے بھونگتے ہیں بعد میں باگ جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہے خبیس کا بچہ ابھی بھی یہاں پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ خبیس کا بچہ ابھی بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہاں پہ تو یہ کسی دوسری ای میل سے آکے یہاں پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری بات سن پر کی ڈاکٹر مرغی Märغی کی نسل میں تیرا باپ ہوں تجھے پہلے بھی بولاتا اب بھی تجھے بول رہا ہوں بات میں بھی بولوں گا انسان دا پتر بن جو تیری وقت ہے اس وقت میرے لمبی لمبی نہ چھوڑ تجھے تو معصوم جیسے لوگ ملے تھے یوٹیوب پہ کبھی اس کا مجاک اڑا ہو کبھی اس کا مجاک اڑا ہو کبھی عورتوں کو پکڑ کے وہ چار لڑکیوں پہ ویڈیو بنائی تُو نے ان کا مجاک بنایا کبھی کس کا مجاک بنایا تیرے کو تیرے کو پٹان کا سامنا نہیں ہوا تا پٹان نے تجھے گلی کا آوارہ لٹیرہ کتہ بنا ریا پٹان بھائی سے پنگا تو حق کا ممبئی میں ننگا اور دوستو ایک بات اور بتاؤں اس کے جو کچھ پالتو پانچ روپے کی اوقات نہیں رکھنے والے جو اس کے یوٹیوبر تھے وہ بھی اس سے بھیک مانگتے ہیں یار مرغی میری ویڈیو ڈال دے تو اپنی کمیونٹی ٹیپ پہ میری ویڈیو ڈال دے اپنی کمیونٹی ٹوپ پہ تو یہ کیا کرتا ہے یہ نامرد کا بچہ ہجڑے کی اولاد کیا کرتا ہے کہ پیسے لیتا ہے ان لوگوں سے پھر ان کی ویڈیو کمیونٹی ٹیپ میں ڈالتا ہے یہ اس کی اوقات ہے جہاں تک مجھے انفرمیشن آئی ہے یہ ان سے پیسے لیتا ہے ان کی ویڈیو اپنی کمیونٹی ٹیب میں ڈالتا ہے یوٹیوب کے یہ اتنا گرا ہوا انسان ہے دو روپے کی اوقات نہیں اس کی گھڑیاں دکھاتا ہے ہمیں لکنی لانت تو تھوڑے اوپر ایک اور ویڈیو میں نہیں اس کی دیکھیے دبائی میں ایک دو لڑکے آئے ہیں اسے فون کرنے کے لیے یہ نیچے نہیں اتر رہا ہے دیشتگرد کا بچہ ایسی بجا کے رکھی ہے میں نے اس کی یہ بڑے ایکشن مارتا تھا اگر آپ لوگ دیکھ لو نا دو سے تین آفتے پہلے یہ اس کی ویڈیو کسی لگاتار ویڈیو آ رہی تھی موڈی جی کے اوپر بنائی اس نے ویڈیو کمانڈر شفی جی کے اوپر اس نے ویڈیو بنائی ہندوستان کے سینہ کے جنرال کے اوپر اس نے ویڈیو بنائی کمانڈر کے اوپر ویڈیو بنائی کبھی کیا کرتا تھا کبھی کیا ایسی پھاڑ کے رکھی میں نے اس کی در کے مارے چھپاوا ہے اب لوگوں کے گندی گندی گالیاں اپنی کمیونیٹی ٹوب میں ڈال کے ہمیں سنوا رہا ہے لیکن یہ لعنت ہے تو وہاں شکل دی اوپر مرغی دی والا اتنا بیجت ہوئے تو بیٹا اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے کتے والی ہو گئی تیرے ساتھ کتے سے بھی بتر کے ہو گئی تیرے ساتھ سور کیا بچے اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا کہ نمبر پلیٹ دیکھاؤ ہم تجھے یہاں سے پکڑیں گے وہے بات سن یہاں سے پکڑنے کے لیے نا تیرا غپورہ جو ہے نا تیرا غپورہ مپورہ اس کے باپ کی احمد نہیں کہ پتان بھائی کو یہاں سے پکڑے بیٹا جہاں سے پکڑو گے وہی ہاتھ تیرے پیچھے وہی پہ گسر دوں گا بیٹا یاد رکھنا یہ بات میں وہ بندہ ہوں جو اللہ سے اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈڑتا میں میں کسی سے بھی نہیں ڈڑتا ایک بات یاد رکھنا میری تو مجھے پکڑے گا میرے گریوان پیار ڈالے گا اب ہے تیرا باپ میرے گریوان پیار نہیں ڈال سکتا تو تو کون سے کیت کا پات ہے بے یہ ایک دو تین کتے ہو رہا ہے کوئی امریکہ سے آیا کوئی کہاں سے آیا باپ 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 بونکا بونکا غائب ہو گئے اور میرے کمنٹوں میں بولتے رہتے ہیں ایڈرس بتاؤ ایڈرس بتاؤ ہمیں تمہیں ہم دیکھیں گے ابہ کتے کے بچوں ایڈرس کتنا بتاؤ میں تمہیں تم لوگوں کو کتنا ایڈرس چاہیے تم لوگوں کو دیکھات ہو رہا ہوں تم لوگوں کو پوری سٹی دیکھا رہا ہوں کیا کروں اس سے زیادہ کیا تمہارے گر پاکستان آ جاؤں میں پاکستان آؤں کیا میں ابہ ہمت ہے نہیں تم لوگوں کے اندر لمبی لمبی پسکیاں چھوڑتے رہتے ہو پسکیاں مارتے رہتے ہو یہ پاکستانی ان میں گلخان کا بھی ایک طبقہ ہے ان میں یہ گلخان لوگ بھی جو ہے نا یہ بھی بڑے بغیرت لوگ ہیں پاکستان کے ایک بات یاد رکھنا پاکستانیوں کی باتوں کا کھبی بھی یقین نہ کرنا یہ روئے تب بھی ان کے پچوارے پہ لات مارنا یہ حسے تب بھی ان کی پچوارے پہ لات مارنا یہ لوگ دمکی دے تب ان کے موں پہ تھوکنا کیونکہ یہ لوگ مجھے بچپن سے ہی پتا ہے مجھے بچپن سے پتا ہے کہ یہ چوڑویں سالے کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے پاکستان ختم ہو چکا ہے پاکستان میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی چائنہ میں ایک نئی ویڈیو آئی ہے عمران خان کی کسی نے پوچھا ہے کسی انکر نے چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں کہ چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ خبیص کے بچے نے عمران خان نے نیازی کی اولاد نے یہ بریٹش کی اولاد نے یہ انگریز سے پیدا ہوئے عمران خان نے اسے کہا ہے کہ ہم تو پتا ہی نہیں چائنہ کے مسلمانوں کا ہمیں کیا کام ہے ہمیں کیا لینہ دینے ہیں ان سے ابھی حرام کی اولاد ہو حرام کی اولاد ہو مرغی کے بچے تو سور کی اولاد تو مسلمان کہتا ہے نا اپنے آپ کو تو کرنا چائنہ کے مسلمانوں پہ کوئی بات چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے انہیں روزہ نہیں رکھنے دیتے نماز نہیں پڑھنے دیتے بڑا ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر یہ مو تو کھولے چائنہ کے خلاف خدا کی قسم یہاں سے لے کے پچوارے تک مو پھار دیں گے ان کا ان میں حمت ہی نہیں ہے سچ بولنے کی بیٹا سچ سچ جو ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا اور ایک بات اور دوستو ایک ویڈیو اور بھی سیلیبریٹ کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ لوگوں کے پیار محبت سے پتان بھائی کو یہی پر ہولیڈے پر میرے پیچھے پیچھے ایوارڈ بھی آ گیا ہے میرا یوٹیوب کی طرف سے میرا ایوارڈ بھی آ گیا ہے لیو اگر اس ویڈیو میں کچھ باتیں بھول گیا ہوتا میں تو ابھی کہہ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیو کی وجہ سے آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ایک مہینے کے اندر مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایوارڈ بھی آ گیا ہے وہ ایوارڈ کا کریڈٹ پورا ہندوستان کو جاتا ہے وہ میرے کو نہیں جاتا وہ ہندوستان کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ وہ ایوارڈ ہندوستان کی طرف سے ہی سمجھ لو کہ مجھے ملا ہے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ایوارڈ ہندوستان سے آیا ہے وہ میرے پیچھے گھومتے گھومتے یہاں تک آیا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے یہ دیکھو یہاں پہ یہ ایک عبداللہ سنگی کے نام سے سالے ایڈرس بتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا میسج دیکھیں عبداللہ اس کا نام دیکھیں مجھے ایڈرس بتا ابہ میں ترکی میں ہوں ابہ میں ترکی میں ہوں حرامی سور کے بچے میں انتالیا ترکی میں ہوں آجا کتنا جور ہے تیرے اندر جا کر میرے یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھ اس میں دنیا دکھائی ہے میں نے پوری دنیا کی ویڈیو بنائی ہے اب تیرے جیسے کتے ہزاروں بھونگتے ہیں کمنٹوں میں کرتے تو تم لوگ کچھ نہیں ہو ایڈرس بتا یہ بتا وہ بتا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بھئے کچھ کرو تو صحیح ہم بھی تو دیکھیں کچھ تو کرو کچھ تو کرو میں تو ویٹ کر رہا ہوں تم ایک بال نکالو میرا سر سے ایک بال میرا نکال کے دکھاؤ یار کچھ تو غیرت کرو تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی سرنڈر ہوئے تھے ہندوستان کی لڑائی میں جو ہندوستان کے ساتھ ہوئی تھی تم انہی کی اولادوں ہو وہ بھی اتنے بغیرت تھے سرنڈر ہوئے تھے تم ان کے بغیرت کی اولاد ہو تم لوگ اب تم لوگ یہاں پہ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہو تمہاری باپ دادا کی پتلوں نے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں لٹکی ہوئی ہے اور تم ہمیں دمکیاں دیتے ہو میں تو ویٹ کر رہا ہوں تم لوگوں کا آؤ نا دیکھتے ہیں کتنا جور ہے تمہارے اندل پوکٹ کے ہی بھائی پوکٹ کے ہی لمبی لمبی چھوڑتے ہو سالوں ایک بھائی نے لکھا ہے خان بغلانی نے پشتوں میں کہ پتان بھائی آپ کو کوئی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہم آپ کے ساتھ ہیں یار میرے دوستوں میں تو ویٹ کر رہا ہوں ان کا یار میں ویٹ کر رہا ہوں یار میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بغیرت پاکستانیوں سے یہ سور کے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ جا وہ ترکی کے مو پہ تھنکو اس کے مو پہ اتنا تھوک مارو تو نمبر پلیٹ مانگ رہا تھا میں نے تجھے دکھا دیئے تو پاسپورٹ مانگ رہا تھا افغانی بائی جان نے دکھا دیئے تجھے تو نے ایک گڑی دکھائی ہم نے تمہیں ہزاروں گڑیاں دکھائی اب شرم تو تم لوگوں کو آتی نہیں اب ایک بین کی شرط لگائی تھی تم سے نکہ پہ تو تم نے وہ بھی پورا نہیں کیا ایک شرط تو اپنی بین کی نکہ میرے ساتھ کب کرے گا ترکی دوستو لکھو لکھو اس حرام جادے کو لکھو کہ کرو نا اپنی بین کا نکہ کرو نا پٹان بھائی سے کہاں غائب ہو گیا تو یہ بڑے بڑے شرط مار رہا تھا میں سے کریں گے یہ کر کے نکہ وہ کر کے نکہ درامے بنا رہا تھا ویو لینے کے لیے یہ ویو لینے کے لیے اپنا پیچھے والا جو ہے نا وہ بھی دکھا دے گا لوگوں کو یہ ان کے کام ہے مو کی کھانی پھڑ گئی اس کو میں تو بیٹا ہوں میں تو ابھی دس ویڈیو اور اپلوٹ کروں گا جو میں نے ایک ویڈیو بنا کر نام لے کر میں یہاں لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں لوگوں کو اپنا یوٹیوب چینل دے رہا ہوں یہاں پہ میرے بھائی لوگوں کو ایٹ کر رہا ہوں میں کچھ بڑا شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں یہ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ابھی آؤ نا میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کہ میں کتنا زور ہے تم سمجھ لیو کہ یہ پاکستان ہے یہ تیرے باپ کی وہ گندی زمین ہے پاکستان ہے یہ ادھر تو دشتگردی کرے گا ابھی اتنے چید بنیں گے نا اتنے چید بنیں گے بیس جگہوں سے حکے گا تو اتنے چید بنیں گے تیرے اندر دشتگرد کے بچوں غپورے مپورے باجما ماجوا دشتگرد کی اولادو سالے حلوہ سمجھاوائے کیا حلوہ سمجھاوائے حلوہ ہے کہ آکے اٹھا کے کالو ذرا آؤ تو ساہی ہم تمہیں دکھائیں کہ حلوہ کیا ہوتا ہے بڑی دمکیاں مارتی ہو کبھی سامنا کرو کبھی سامنا کرو میں تم لوگوں کو بتاؤں موو بیٹ سے باتیں نکالتے ہیں پٹان بھائی ایک کتہ وہاں سے امریکہ سے لائب آتا ہے پٹان بھائی الیگل ہے تو آنا ادھر میں تجھے دکھاؤں کہ پٹان بھائی کیسا الیگل ہے تو آ ادھر تو آ مل ادھر پٹان بھائی سے تیرے کو دکھاتا ہوں میں تجھے اپنی جوب دکھاؤں یہاں پر میں تجھے اپنا کام دکھاؤں بیٹا پاکستان یہاں سے جو لوگ اکثر پاکستان ڈپورٹ ہوتے ہیں نا بیٹا ان پر سائن ہوتے ہیں میرے زیادہ تر ان کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں میں کتے والی مو تو پکڑا پکڑا ہوتا ہے ان لوگوں نے خدا کی قسم یہاں پر پانچے پاکستانی پکڑے گئے تھے جب میں ٹرانسلیشن کے لیے گیا تو ان کو ڈپورٹ کرنے کی جو نا پیپر بن گئے تھے میں نے سائن بھی کیا تو ان کے جیب میں ڈالر تھے ترکیش پیسہ نہیں تھا ان کو تھوڑا پیسہ چاہیئے تھا کچھ خریدنے کے لیے تو یار میں نے خدا کی قسم اللہ کی قسم میں دکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ وہ ابھی تک میرے جیب میں رکھا ہے ایک سیکنڈ میں دکھا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں میں نے کیا کیا میں نے اس کو کہا کہ یار چلو تم مجھے ڈالر دے دو میں تمہیں ایکسچینج کر کے دے دیتا ہوں یہاں کا کرنسی دیا ان سے میں نے ڈالر لیا خدا کی قسم یہ دیکھیں یہ نکلی نکلا یہ نکلی نکلا یہ ڈالر کیا نکلا یہ میں نے اپنی جیب میں کیوں رکھا ہے یہ دیکھ شبیر بھائی یہ میں نے اپنی جیب میں کیوں رکھا ہے یہ اس وجہ سے رکھا ہے اس کو میں پھیکھوں گا نہیں اس کو میں نے رکھا وایا کہ یہ لوگ پاکستان میں تو کرتے ہیں دو نمبر کام پاکستان میں تو کرتے ہیں یہاں پر آکر بھی ان لوگوں نے یہی کام شروع کیے یہ دو نمبر کا ڈالر اس نے میرے اوپر میرے اوپر چلا دیا یہاں پر ترکی کے اندر اب میرے دل میں کون سی بات تھی میں نے کہا یار یہ تو بچارے الیگل رستے سے آئے تھے پاکستان کے کہاں کہاں سے ہو کر آئے تھے ان کی پینٹیں پٹھی ہوئی تھی جوتے ہوتے پٹھے ہوئی تھی حالت بہت بڑی تھی دو پاکستان کے پتہ نہیں کون سی سٹی بتائی تھی دو وہاں کے تھے دو پاکستان کے بنو یا کچھ ایسی نام تھے یار وہاں وہاں سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو میں نے یار کہا کہ چلو یار یہ بچارے اب یہاں مسافر ہیں میں نے کہا یہ تو عام عوام ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا پولیٹکس کا بچے تھے یار وہ اٹھارہ سال کے بیس سال کے بائیس سال کے گالیاں دے رہے تھے پاکستان کو جہاں پہ یہ لوگ ڈپورٹ ہو رہے تھے میں بھی وہاں تر میں تو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں یہ وہاں پہ بول رہے تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے ان سے یہاں کا جو جو آپیسرز ہیں پولیس ہیں یہاں پہ جنرمہ کہا جاتا ہے یہ یہاں کی آرمی کو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیوں آتے ہیں یہ وہ میں نے ان سے پوچھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں پانچ سو روپے دھیاری ہے اور ڈیٹھ سو روپے دودھ کا کلو ہے کام نہیں ہے پنجاب میں اور حالات خراب ہیں ہم اس وجہ سے آئیں خدا کی قسم یہی بول رہے تھے اگر زیادہ پریشان ہوا نا میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا ان کی میں نے ان کی ویڈیوز بھی بنائی ہے یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ چھ سات مہینے کی بات ہے ان سے میرا کوئی دشمنی نہیں ان سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے اس وجہ سے میں ان کی ویڈیوز وغیرہ ان پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ مجھے مجبور کرتے ہیں یہ پاکستانی جو ہے نا یہ جو ریفیورجی ریفیورجی کہتے ہیں نا بیٹا ادھر ہفتے میں جہاز بر بر کے پاکستانی ریفیورجی پاکستان کو ڈیپورٹ ہوتے ہیں اتنے اتنے پکڑے جاتے ہیں یہاں پہ ہر روز یہ گریس باگنے کی کوشش کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں رات کو بھی فون آتا ہے دن کو بھی آتا ہے آؤ یار کیا ہوا پھر پکڑے گئے جاتا ہوں تو بھائی پنجابی ہیں کوئی پشاور کا ہے کوئی کان کا ہے تو میرا دل ان لوگوں پہ بہت وہ ہوا میں نے کہا یار میں نے ان کو لیرہ دے کے ڈولر لیا پر ان لوگوں نے یہاں بھی دشتگردی کر کے یہ مجھے نکلی ڈولر دیئے یہ اتنے حرامی لوگ ہیں یہ پھر امریکہ میں کتے بیٹے ہوئے بھونک رہے ہیں یہ ادھر بیٹا تو ادھر آ میں تجھے الیگل لوگ دکھاتا ہوں یہاں کے تو ادھر آئے ایک بار میں تجھے یہاں پہ الیگل پاکستانیز دکھاتا ہوں کتنے پاکستانی یہاں الیگل ہیں اب مو سے آواز نہیں نکلتی ان کی اپنے سائے سے ڈرتے ہیں وہ لوگ تو الیگل کی بات کرتے ہو یہ تو میں میں تو اللہ نے مجھے بہت بہت سوچ فکر دیا ہوا ہے وہ میرا جوب ہے وہ میرا کام ہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کو بھی اپنے پولیٹکس میں گسیٹ ہوں یا ان غریبوں کو بھی میں ڈاکٹر ترکی کی وجہ سے ڈاکٹر مرغی یہ سور کے بچے کی وجہ سے میں ان غریبوں کو بھی لاکے گسیٹ ہوں کہ دیکھو یار یہ پنجاب میں پھر ایران کے مندبلو تافتان و گوادر و کہاں کہاں سے ہو کے بیچارے یہاں پہ الیگل رستوں سے یہاں پہ آتے ہیں اور جب یہاں پکڑے جاتے تو میرا سامنا ضرور ہوتا ہے ان سے تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی فکس اپلوڈ کروں یا ان کی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ ریفیوجی بیچارے جو بھی ہے اللہ نے مجھے سوچ فکر دیوی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا میری فرابلم پاکستان کی گورنمنٹ سے ہے مجھے نفرت پاکستان کی گورنمنٹ سے ہے مجھے ہمیشہ پاکستان کی گورنمنٹ سے نفرت رہے گا لیکن یہ پاکستانی یوٹیوبروں کو بتا رہا ہوں کہ انسان کے بچے بنو خدا کی قسم ابھی تو تمہارے پولیٹکس گورنمنٹ کی پتلونے اتار رہا ہوں مجھ سے بے عزت نہ کروا ہو اپنے لوگوں کو اپنے یہ جو تم ریفیوجی ریفیوجی بولتے ہو نا ایسے ریفیوجی یہاں پہ دکھاؤں گا تمہیں پاکستانی ایسے ریفیوجی دکھاؤں گا پینٹے پٹھی ہوئے ان کی پینٹے پٹھی ہوئے ان کی کانے کو روٹی نہیں ملتی یہاں پہ جب پکڑے جاتے ہیں نا تو اسے روتے ہیں بیچارے کہتے ہیں ہمیں پاکستان نہ بھیجو ہمیں یہ نہ کرو ابھی ایک نئی قانون پاس ہوا ہے یہاں پہ بیس یا پندرہ کتنے دن ہوئے ہیں بھائی ہوئے ہیں پندرہ بیس دن پندرہ بیس دن ہوئے یہاں پہ کانون پاس ہوا ہے اب یہاں سے آفغانی کوئی ڈپورٹ نہیں ہوگا یہاں سے پاکستانی ڈپورٹ ہوں گے پچاس ہزار کے لگ بگ پاکستانی ہیں ان کو ڈیپورٹ کریں گے جو بھی پکڑا جائے گا وہ تو ڈائریک ڈیپورٹ ہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بھی ویڈیوز بناوں وہ جو بچارے غریبی سے غربت سے یا کسی مشکل سے پاکستان سے بھاگ کے آتے ہیں یہاں پہ اللہ کی قسم خدا کی قسم یہاں پر پاکستانی پنجابی ایسے بھی ریفیوجیز آئیں میں نے دیکھیں اپنی جیب سے پیسے دیئے کھانا کھلایا ہے گاڑی تک لے کے گیا ہوں جتنا مجھ سے ہوچ ہوا ہے میں نے ان کے ساتھ کیا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں مسلمان ہوں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں نے یہاں پر پنجابی ڈیپورٹ ہوتے ہوئے میں ان کا ٹرانسلیٹ کرتا تھا ٹرانسلیشن کرتا ہوں میں تو میرا دل نرم کے ساتھ اور جاتے جاتے انہوں نے گلے بھی مجھے لگایا میں تو پہلے بھی بولتا تھا اب بھی بولتا ہوں مجھے مشکل پاکستانی کی گورنمنٹ سے ہے پاکستان کے سب لوگوں سے نہیں کتے لوگ ہیں پاکستان میں تھوڑی بہت عوام بھی کتی ہے جو جیسے یہ ڈاکٹر مرغی ہے جیسے ہزاروں کتے اور بھی ہیں یہ کتے ہیں ان کو نہیں پتا یہ زیادہ تر سعودی میں بیٹھ کے بھونگتے ہیں یہ پاکستانی گلخان جو ہیں نا یہ جو پشتو لینگویچ بولتے ہیں یہ سعودی میں سارے نوکر ہیں سارے نوکر ہیں یہ پاکستانی میں اور یہ دبائی میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں کپیلوں کے ساتھ مٹی کا کام کرتے ہیں ٹرک لوٹ کرتے ہیں یہ عربیوں کے گھر میں پلیٹھے دوتے ہیں عربیوں کے جوتے ساب کرتے ہیں اور جب یوٹیوب پہ آتے ہیں تو اتنی لمبی لمبی مارتے ہیں اتنی لمبی اب یہ پاکستان کے لاہور سے اتنے بڑے بال ایسا مو جیسا چھساو آم نہیں ہوتا اب ان کو دیکھو پاکستانی چھ سات یا آٹھ یوٹیوبر ہیں ٹوپک کوئی بھی ہوگا تصویر میری لگاتے ہیں اتنے حرامی کیا بچے ہیں ٹوپک دوسرا ہوتا ہے پر اس تبنل پہ میری تصویر لگا دیں گے ان کو پتا ہے کہ میں ان کی ماں کا یار ہوں اور میری ویڈیو سب دیکھتے ہیں اتنے حرامی کیا بچے ہیں یہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کچھ دن پہلے امریکہ میں کتہ رہتا ہے پشتو زبان بولتا ہے کیا پتہ نہیں کون سی ٹی وی کے نام سے اس کا چینل ہے کتے کا بچہ اپنے آپ کو اتنا کبھی بولتا ہے یار ہندوز یہ زبی ٹی وی ہے کیا ایسا کچھ نام ہے اس کا کہہ رہا ہے کہ مجھے ہندوستان کے لوگوں سے مسئلہ نہیں ہے ہندوستان کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں میرے دوستیں اور پھر آکے ہندوستان کو کوئی گالی دیتا ہے کہ ہندوستان یہ پیتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ابھی ابھی چٹی کی اولاد ایک بات کر یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کو برا بلا بھی بولے ہندوستان سے ویو بھی لے اور پھر اس نے دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے دو تین دن پہلے ٹاپک کسی اور چیز کا رکھا ہوا ہے تبنل پہ تصویر میری لگائی ہے ابھی میں نے تیری ماں سے شادی کی ہے کیا کہ تیری ماں میرے ساتھ راتیں گزارتی ہیں کیا تو میری تصویر تبنل پہ لگاتا ہے اور پھر باتیں ان کی دیکھو پٹان بھائی ایسا کرتا ہے پٹان بھائی ویسا کرتا ہے پٹان بھائی ہماری ماں کے ساتھ ایسا کیا وہ اتنے حرامی لوگ ہو تم لوگ پاکستانی ہو ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا بچپن سے جانتا ہوں میں تم لوگوں کو تم لوگ جو ہے نا ہڈی سے تیل نکالنے والے لوگ ہو تم لوگ ہمارے ہمارے اوپر باتیں کرتے ہو سور تو تمہارا باپ ہے تم سب سور کے بچے ہو گدے کا گوشت تم نے کھایا کتے کا گوشت تم نے کھایا چوہے کا کھیمہ تم نے کھایا سور کا گوشت تم نے کھایا قبر سے مردے نکال کر تم نے کھایا مردوں کے ساتھ تم لوگوں نے ریپ کیا 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 نہیں کیا تم لوگوں نے ابھی ایک عورت دیکھو پاکستان کی لاہور میں اس کے شور نے اس کے بال کار دیئے کہ تم میرے دوستوں کے آگے ناچو اور پھر اس کو مارا تشدد کیا 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 یہ خبیص کے بچے یہ بغیرت کچھ بولیں گے یہ پی کے ایم کے بھی پی کے ایم کے بھی دبا کے بولو پی کے ایم کے بھی اب یہ بولتے ہیں مسلمان ہیں اور مسلمان کدھر سے ہو تم لوگ یار مسلمان مسلمان ایسے ہوتے ہیں تم ادھر آؤ ترکی میں مسلمان تمہیں دکھاؤں میں آج میں نے دو ہندوستانی بھائیوں سے ادھر میں نے پوچھا یہاں پر ترکی میں میں نے میں نے کہا یار آپ لوگ تو ممبئی کے ہو ہندو مذہب کے ہو کہنے لگے ہاں میں نے کہا یہاں ترکی میں کیا ہے مذہب کے نام پہ کچھ ہے تاکہ ہی قسم وہ کہے رہے ہم میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کون رہتے ہیں یہ مسلمان ہیں ہندو ہیں نہیں نہیں پتہے کہ ہم کون ہیں دس دن ہو گئے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یار آپ مسلمان ہو ہندو ہو کون ہو کون نہیں ہو اپنے کام سے کام بھائی خوبصورت جگہ بنائی ہوئے یورپ کینیڈا امریکہ آسٹریلیا سے لوگ آتے ہیں اندر بھومنے پاکستان میں جاؤ خود لوگ اپنے باغ رہے ہیں بینڈے ٹکے پاکستان سے اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں پاکستان ایسا ہے پاکستان ویسا ہے ابے جاؤ لکنی لانتواری شکل یہ اوپر پاکستانیوں دو روپے کی وقت نہیں تم لوگوں کی باتیں تمہاری دیکھو لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہو عمران خان نے یہ کیا عمران خان نے وہ کیا عمران خان اپنی بیوی کو تو سنبھال بات میں وہ کسی اور پہ بات کرے جاؤ یار چائنہ کے چھٹنے والو چائنہ کے مسلمانوں پہ تو تم لوگ آواز اٹھا نہیں سکتے گر کے مارے ایک پٹان کے پیچھے لگے ایک بولتا ہے ایڈرز بتا دوسرا بولتا ہے یہاں سے پکڑوں گا تیسرا بولتا ہے الیگل ہو چوتھا بولتا ہے کچھلے ابے جو بھی ہوں میں اپنے لیوں تمہارے باپ کا کہتا ہوں کیا کیا تمہارے باپ کے پیسوں سے میں یہاں جی رہا ہوں کیا تمہارے باپ نے دیئے کیا پیسے یہ اتنے حرامی ہے یہ پاکستانی اتنے حرامی ہے دوستو کہ ٹاپک یہ لوگ کس چیز کا رکھتے ہیں پتا ہے ابھی میں نے ایک چینل دیکھا پاکستانی کا ایک غریب لڑکی کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں یہ لوگ ان کا ایک چینل ہے وہ ٹاپک کیا تھا غریب لڑکی کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے اور اس پہ تبنل پہ تصویر میری لگائی ہے یہ دیکھیں اتنے سور کے بچے ہیں یہ چندہ اپنے لوگوں کے غریب عوام کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں اور تبنل پہ تصویر میری لگائی ہے یہ اتنے حرامی ہے یہ کیوں لگائی ہے انہیں پتا ہے کہ پتان بھائی کی ویڈیو سب دیکھتے ہیں ان کی ماں کا یار ہے تو میری تصویر لگا دیتے ہیں بڑے حرامی لوگ ہیں یہ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس کو ڈاکٹر مرغی بولتا ہوں اور یہ میرا نام اتنی عزت سے لیتا ہے نا پتان بھائی یار بڑا مجھا آتا ہے یہ بولتا ہے نا یہ پتان نہیں ہے میں وہ پتان ہوں پورا پاکستان میرا نام لیتا ہے پتان بھائی بڑی عجت سے لیتا ہے پتان بھائی بڑا مجھا آتا ہے میرے کو سننے میں ان کو ان کی ایسی بجائی ہے میں نے ہندوستان کے بھائیوں یہ لوگ پتا ہے جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یہ لوگ ٹائٹل پہ کیا لکھتے ہیں پتان بھائی دسکرپشن پہ کیا لکھتے ہیں پتان بھائی تبنیل پہ بھی پتان بھائی کی تصویر تبنیل پہ بھی رائٹنگ پہ پتان بھائی اتنا یہ لوگ حرامی کے بچے پتان بھائی سے ڈرتے ہیں اتنا عزت کرتے ہیں پتان بھائی سے دیکھا ہم نے تو آج تک کسی کی تصویر نہیں لگا ہی تبنیل پہ میں تو عمران خان کی بھی تصویر نہیں لگا تھا لکھ دی لانا تو عمران خان دی شکل دی اوپر بینڈ اٹکا میں اپنی ویڈیو پہ عمران خان کی تصویر نہیں لگاتا یہ بینڈ اٹکے اپنی ویڈیوز کے تبنیل پہ پٹان بھائی کی تصویریں لگاتے ہیں اب آپ لوگ خود فیصلہ کرو کہ میں ہوں ان کا باپ یا نہیں ہوں اگر میں ان کا باپ نہیں ہوتا تو یہ لوگ میری تصویر یوز کرتے ظاہری بات ہے یہ لوگ مجھ سے ڈڑتے ہیں عزت کرتے ہیں میرے لیے کمپائن کر رہے ہیں میری تصویریں چلا رہے ہیں جسے نہیں پتا اس کو بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ پٹان بھائی ہے سب کی پھاڑ رہے ہیں اپنے پاکستانیوں کی پھاڑ رہے ہیں میری تصویر لگاتے ہیں ان کے چینل پر دس آزار پندرہ آزار بیس آزار جتنے پاکستانیوں ہوتے ہیں جسے پتہ بھی نہیں ہوتا ان کی بھی پھاڑ دیتے ہیں میری تصویر دکھا کر اور میں بڑے مجھے لیتا ہوں میں بڑے مجھے لیتا ہوں میں تو اتنے مجھے لیتا ہوں یقین کرو آرام سے بیٹا ہوں گھوم رہا ہوں مزے کر رہا ہوں بھائی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ویڈیوز بنا رہا ہوں ان کی بجا رہا ہوں پھر آپس میں میرے نام سے ایک دوسری کی بجا رہے ہیں میرے نام سے کاروبار کر رہے ہیں یہ سالہ ترکی کو میں نے کیوں پکڑا یہ بہت لمبی لمبی چھوڑتا تھا مودی جی نے ایسا کر دیا مودی سرکار نے ایسا کر دیا ہندوستانی سینہ نے یہ کر دیا ہندوستانی سینہ نے وہ کر دیا میں نے کہا بیٹا تو سبر کر ایسی لنگی اتھاروں گا تیری ایسی لنگی اتھاروں گا کہ تیرا جوئی نا سارا سب کا سب دکھ جائے گا ابھی دیکھ ایک آفتے سے تو ویڈیو نہیں آئی اس کی اتنی بند کر کے میں نے اس کی رکھی ہے پھار دی میں نے ڈاکٹر مرغی کی اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ ابھی کمیونیٹی میں لوگوں کی گالیوں کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بھی ان سے پیسے لے کر اچھا یہاں پہ ایک بھائی نے لکھا ہے گیم ریویو کہ ترکی نے ریپلائی دینا بند کر دیا ابھی کون سی ریپلائی دے گا کون سی ریپلائی بین تو آر گیا وہ اپنی تو اب اس نے اپنی بین دینی مجھے نکا کے لیے کون سی ریپلائی دے گا کون سی ریپلائی دے گا نمبر پلیٹ مانگ رہا تھا دکھا دیا میں نے پاسپورٹ مانگ رہا تھا وہ بھی دکھا دیا وہانی بھائی جان نے میرے الیگل کے بارے میں بات کر رہا تھا الیگل بندہ یہاں پہ کئی جا نہیں سکتا الیگل بندہ یہاں پہ پلین کے ذریعے یہاں پہ سفر نہیں کر سکتا ٹریول نہیں کر سکتا وہ چلے اس کو تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بٹان بھائی تو الیگل نہیں ہے فیملی کے ساتھ جو نا پلین میں جا رہا ہے اس طرف اس طرف گوم رہا ہے بھائی ہر جگہ گس رہا ہے ہر جگہ اب یہ گاڑی میں پورے شہر میں گوم رہا ہے اس کو تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ پٹان بھائی جو نا الیگل بھی نہیں ہے اب کیا کرے گا یہ اب کیا کرے گا بتاؤ کیا کر سکتا یہ شرم تو اس کو شرم میں تو ہوتا نا میں تو اللہ معاف کرے خدا کی قسم میں کبھی کسی کو اتنی بڑی بات نہ کروں کہ اگر تُو نے آن لائن کبھی بھی کسی کو دمکی نہیں دینی چاہیے اب بھائی ہر بندہ اپنے گھر میں فون لے کے لیپ ٹاپ لے کے کیمرہ لے کے اپنا بیٹا وائے ویڈیو بنا رہا ہے اب میں اپنے چوکیدار سعودی میں چوکیدار ہوں میں اس کو دمکی دوں تو نمبر پلیٹ دیکھا میں تجھے یہاں سے پکڑوں گا یہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ واقعی میں پٹان ہے کسی کونے میں پڑا ہوگا یہ تو ڈر کے باگ جائے گا اب باپ ہوں میں تیرا باپ کونوں باپ میں تو اللہ معاف کرے کبھی کسی کو اتنی بڑی اتنی بڑی دمکی کسی کو بھی نہیں دوں گا میں وہ کام کروں گا جو میرے بس میں ہو اب میرے بس میں نہیں یہ کہ میں ابھی سعودی عرب آؤں اور ڈاکٹر مرحی کو یہاں سے پکڑوں جب میرے بس میں نہیں تو میں ویڈیو کیوں بناوں صاحب بات ہے ہے یعنی ہندوستانی بھائیوں یہ ایک بات لکھو میرے بس میں نہیں کہ میں ڈاکٹر ترکی کو سعودی میں آکے یہاں سے پکڑوں جب میرے بس کا کام نہیں تو میں اس کو دمکی کیوں دوں صحیح بات ہے یا غلط بات ہے مجھے نہیں دینی چاہیے نا دمکی اب جب اس کی بڑ میں اتنا دم نہیں ہے جب اس کے اس کے باپ میں اتنا دم نہیں تو وہ دمکی کیسے دیتا ہے میرے کو دمکی دے کے چھپ غائب ہو گیا لوگوں کی ویڈیو کمیونٹی میں ڈال رہا ہے وہ اتنی ویڈیو چہرہ دکھا بھی نہیں رہے ماں بین کی گالیاں نکال رہے یہ ترکی خوش ہو یہ مرغی خوش ہو رہا ہے مرغی کو لگ رہا ہے کہ پٹان بھائی کی ہٹ گئی پٹان بھائی بھاگ گیا چوتیا ابے میں تو ہلیڈے پہ آیا ہوں میں ذرا گر ریٹن جاؤں پھر تم لوگوں کی صحیح سے بجاؤں گا ابھی تو ابے یار چھوڑو یہ انجیکشن کی پیداوار انجیکشن سے پیدا ہوا اس کی نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے یہ گوچیا موچیا مردوں کا شیلا مردوں کا شیلا انجیکشن کی پیداوار ہے وہ نہیں ہوتا جسے کسی کو انجیکشن لگا لو تو پیدا ہو جاتا ہے اس کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے بھائی پتہ نہیں کہاں سے گدے کو انجیکشن لگا دیا یا بینس کو لگا دیا یہ باہر آ گیا یا ایک بات بتاؤ یہ کنہ سے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے خدا کی قسم بڑے سوچنے کی بات ہے یہ بندہ بتاؤ یہ کہاں کا لگتا ہے یہ بال ایسے باندے ہوئے یہ گندہ کالا چہرہ داڑی کو کیا کیا بنائے ہوئے ادھر ٹیٹو لگائے ہوئے ابہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے یہ خدا کی قسم انہیں شرم بھی نہیں آتی شرم بھی نہیں آتی اور پھر آنکھیں میرے پہ بات کرتا ہے ابہ اللہ کا دیا ہوا چہرہ ہے میرا میں تجھے لڑنے وڑنے کا چیلنج نہیں دیتا میں تم لوگوں کی سچائی سے بجاؤں گا میں لڑنے والا بندہ نہیں ہوں میں کمجور بندہ ہوں لیکن دماغ بڑا تیز چلتا ہے پتانوائی کا کیونکہ ڈاکٹر ہوگا اس کا کام ڈاکٹری ہوگا علاج کرے گا انجینر کا کام ہوتا ہے وہ بلڈنگز بناتا ہے اور اسی طرح جو پولیٹکس میں ہوتا ہے اس کا کام پولیٹکس کا ہوتا ہے جو فائٹر ہوتا ہے اس کا کام لڑنے کا ہوتا ہے ابہ بھائی میں تو ادھر میں تو ادھر ڈیوٹ کے لیے آیا ہوں تم مجھ سے لڑنے کی بات کرتا ہے ابہ تم مجھ سے بات کر لڑنے سے کیا ہوگا چل تجھ میں طاقت تو گدے میں بھی ہوتی ہے گدہ کتنا سامان لے کے جاتا ہے کل کو میں بولوں کہ مجھے گدے سے لڑنا ہے گدے میں اتنی طاقت کیوں ہے ابہ امپورٹڈ امپورٹڈ باڈی نہیں ہوتی امپورٹڈ طاقت نہیں ہوتی کسی کو مارنے کی بیٹا امپورٹڈ دماغ ہوتا ہے جو پٹان بھائی کے پاس ہے جو تیرے باپ کے پاس بھی نہیں کتے جیسی شکل لے کے آگیا انجیکشن کی پیداوات خدا کی قسم میں نے اس کو انسابسکرائب کیا ہوا ہے ایک بھائی نے لے کا کہ آپ ان کی ویڈیو میں نے اللہ کی قسم اس سے بڑی قسم نہیں میں نے اس کا چینل انسابسکرائب کیا ہے میں ایک بھی ویڈیو نہیں دیکھتا ہوں ابہ کیا ہے یار وہ شکل سے ایسا دعا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے روٹ پہ اتنا گوبر ڈال دیا اوپر سے گاڑی چڑ گئی ہو ابہ شکل پہ لانت پڑی ہے اس کے شکل پہ اللہ کی لانتیں پڑی ہیں یہ بار یہاں پہ باندے ہوئے یہ ٹی شٹ پہن کے کبھی ہاتھ دکاتا ہے کبھی کیا پہ کون سی مخلوق ہے یار یہ خدا کی قسم یہ ہندوستان کے لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہے کسی کے پاس بھی نہیں ابھی کچھ مہینے پہلے کتنے مہینے پہلے انتالیا میں ایک شادی ہوئی تھی انڈیا کی ایک مہینے پہلے کتنا ملین ایک مہینے پہلے یہاں ترکی انتالیا میں ایک شادی ہوئی تھی دنیا کی نمبر ون شادی تری ملین ڈالر تین ملین ڈالر اس میں خرچ ہوئے تھے ساڑھے سات سو لوگ ساڑھے سات سو لوگوں کو انڈیا سے لے کر آئے تھے یہاں پہ شادی میں پورا خرچہ اسی نہیں اٹھایا تھا یوٹیوب پہ دیکھنا ذرا لنک وغیرہ ہے تو اس کے ڈسکرپشن میں ڈالو یار دوستو میں وہ جو یہاں پہ ویڈنگ ہوئی ہے ہندوستانیوں کی یہاں پر ترکی انتھالیا میں تین ملین ڈالر اس میں خرچ ہوئے ہیں اور یہاں کی انیل امبانی وہ یہاں کی سب سے بڑے یہ ہوتیل میں اس کی شادی ہوئی ہے اور ساڑھے سات سو لوگوں کو وہ انڈیا سے لے کر آئے تھا اللہ کی قسم ساڑھے سات سو لوگوں کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک لے جانا اور پھر وہاں پر شادی میں اس کو خرچہ کروانا ابے یار اتنے پیسے یہ لوگ پھر بھی نہیں آتے سکرین کے آگے پھر بھی اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے ابے یہ کچھرے چننے والے یہ انجیکشن کی پیداوار لندن میں کتے دونے والے لوگوں کے پلیٹے دونے والے یہاں پہ ٹیٹو لگائے میں بال ادھر باندے میں اور پتہ نہ ہو یار اس کا نام انیل نہیں مکیش ہمبانی کی بیٹی کی شادی تھی اچھا یہ ایک بھائی نے لکھا ہے مکیش ہمبانی کی بیٹی کی شادی تھی جی بالکل جب میں ادھر آیا تو مجھے اس شادی کے بارے میں پتہ چلا تو شبیر بھائی نے مجھے وہاں کا بتایا بھی میں وہ جگہ بھی جا کے دیکھی اور جب وہ شادی یہاں ہوئی تھی تو یہ پورے انتالیا کے لوگ جو ہل گئے تھے کہ یار اتنی بڑی شادی یقین کرو ان کی جو مووی کی مووی میں جو فوٹوگراپر وغیرہ ڈرون جو چلے تھے لیکن یار آج تک کسی ہندوستانی کے مو سے ہم نے نہیں سنا کہ دیکھو یار ہمارے ایک ہندوستانی بھائی نے اتنا پیسہ اس پہ اڑا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ بیکاری کے بچے پاکستانی یہ کٹورے کے بچے کٹورہ لے کے گھومتے ہیں یہ پانچ روپے کی گڑی بھی پہنتے ہیں تو دکھاتے ہیں یہ میں نے گڑی پہنی ہے یہ میں نے گڑی پہنی ہے یہ ان کی عوقات ہیں یہ ان کی عوقات ہیں ان لوگوں کی تھوڑا سا پیسہ کیا جیب میں آ گیا لوگوں کو دکھاتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں یہ انجیکشن کی پیداوار سے یہ جو بال ایسے بندے میں گندہ چہرہ بھائی گندہ چہرہ ہے پوچھ رہے ہیں شبیر بھائی آپ کا دوست ہے یا بھائی شبیر میرا بھائی ہے میرا سگا بھائی ہے شبیر یا شبیر کو تو میں نہیں دکھا سکتا اور شبیر ایسا نہیں کہ ایک ہے شبیر دو ہے ایک نہیں دو بھائی ہیں تو دوستو میں کچھ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو بات بھول گیا میں ہاں تو میں یہی بتا رہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے دوستو بات بہت زیادہ ہو گئی بہت لمبی ہو گئی اور پھر انشاءاللہ بات میں ملاقات کریں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے میں تھوڑا وزیتہ آپ لوگوں سے کہا ہے تھوڑا بات چیت کرلوں آپ لوگوں سے چھ ہزار کروڑ کا مکیش امبانی کا گھر ہے ممبئی میں جی بلکل ہے بلکل ہے آمان اللہ ورورہ آمان اللہ ورورہ جار سمجھ چلیں دوستو سوتے ہیں گوڈ نائٹ صبح پھر جانا ہے پھر کام بہت زیادہ ہے ویڈیوز وغیرہ بنانا ہے اور پھر انشاءاللہ ویڈیوز وغیرہ بن جائیں گی تو پھر اپلوٹ کروں گا پھر سب مل کے دیکھیں گے تو ابھی کے لئے اجازت دے انشاءاللہ دوستو اپنا خیال رکھنا گوڈ نائٹ لیوز وغیرہ تو آل آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت سارا پیار دیٹھ سارا پیار انشاءاللہ کبھی کسی کا ریپلائی گالی سے نہیں دیں گے انشاءاللہ حقیقت کی بنیاد پر بات کریں گے اور ویٹ کریں میری ویڈیوز کا اچھی اچھی ویڈیوز بنائی ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپلوٹ کرتا جاؤں گا جب تک یہاں پر ہوں جہیں جہو آفغانستان کی پاکستانیوں موسیقی موسیقی